موسیقی موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے بات کر رہے ہیں ہم نظام عدل کے حوالے سے وہ سواتوالہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کا اور ہمارے ساتھ ہمارے جو میمان ہیں جیسٹس ریٹ تارک محمود صاحب ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے تارک صاحب میں نے پی سیو ججز کی طرف حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ اگر مورل سٹینڈر جتنا اوچھا رکھیں تو ایک بہت بڑا فتان آ جاتا ایک پرابلم کریئٹ ہو جاتی سر تو پھر میں اگر اس طرف آؤں کہ جنہوں نے دوسرا پی سیو لیا پہلا پی سیو لینے والے تو سب ہیں اس کے اندر بہت سارے بہت عالی ججز بھی شامل ہیں دوسرے پی سیو والوں کی جو کاروائی ہوئی جو کاروائی شاید پوری لوئرز پوری لوئرز فورم پوری جوڈیشل فورم کے اوپر ہونی چاہیے تھی وہ بالخصوص کاروائی ہوئی ان پی سیو کے اوپر عالی ججز کا عوضہ اٹھانے پہ ہوئی کہ جی آپ نے کیوں اٹھایا آپ نے مشرف کا ساتھ کیوں دیا دوسری دفعہ پہلی دفعہ سب نے ساتھ دیا تھا تو سر پھر یہ کچھ یہ انتقامی کاروائی لگتی ہے آپ کو نہیں آپ کے سوال کا جواز میں دینے سے پہلے ہسٹری سے ایک چھوڑ سی بات بتا دوں دیکھیں گزاریش یہ ہے آپ ذرا پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کو دیکھ لیں جس ملک میں ملٹی ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو عدلیہ جو ہے نا اس کا جو آرگن جو ہے ہمیشہ محکوم رہے گا دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جو سب پہلے سب سے ایک انڈسپیوٹڈ جو بہت بڑا جج سمجھا جاتا تھا تو جسس کیانی صاحب تھے نا اور بڑے بڑے اس زمانے میں جج ہوئے تھے تو سارے مارشلہ کے دوروں میں رہے بلکہ کیانی صاحب کی مشہور و معروف جو کتاب ہے جو کہ بڑی لوگ سرمایہ سمجھتے ہیں اس کو پڑھتے بھی ہیں اس کا فارورٹ کس نے لکھا ہوا ہے اور وہ فیلڈ مارشل محمد عیوب خان صاحب نے لکھا ہوا ہے لکھا تو گوھر صاحب نے لکھا تھا لیکن ان کے نام سے لکھا ہوا ہے اب میں واپس آتا ہوں آپ کے ٹپ جس وقت دیکھیں یہ جو معاملہ پی سیو ججز کا آیا تھا نا میری ذاتی رائے اس میں کچھ ہوئی تھی میرا یہ خیال تھا کہ دیکھیں یہ جو جیس صاحبان جن کو ہم پی سیو جیس صاحبان کہہ رہے ہیں یا جن کو فارق کیا گیا اکتی جولائی کی ججمن میں اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کانسٹیوشن کے ریسٹوریشن کے بعد جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اور ان کے کیس میں خامی یہ تھی کہ انہوں کو جو ہے ان کی جو ریکمنڈیشن تھی یا وہ جو ہے یہ کنسلٹیشن تھی وہ جسٹس ڈوگر صاحب نے کی تھی تو اس وجہ سے وہ ان کو فارق کر دیا گیا تو انتقامی کاروائی ہوئی نا تارک صاحب نہیں نہیں میری بات سنیں نا میری ذاتی رائی یہ تھی کہ اس میں شاید یہ پرنسپل اپلائی کیا جا سکتا تھا اور وہ پرنسپل جو کہ ججز کیس میں بھی ہوا تھا کہ اس وقت جتنی بھی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس میں جو اچھے لوگ تھے جیسے کہ ججز کیس میں ہوا تھا جن کی قابلیت بھی ٹیسٹ ہوگی تھی اکتیس جولائی کی ججمنٹ آگئی غلط آئی صحیح ہوئی لیکن ایک بات یہ مانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو ویکیوم کریٹ ہوا میری ذاتی رائے میں اس کے بعد فوری طور پر ایک کام کرنا چاہیے تھا کہ لاہور کی جو سینکشن سٹین تیس سکسٹی فوری طور پر سکسٹی ججز کو اپائنٹمنٹ کر دینی چاہیتی کراچی کی شاید آپ کی چالیس ہے چالیس کے چالیس جج اپائنٹ کر دینے چاہیے تھے تاکہ یہ ویکیوم کریٹ ہوں میرے خیال اس وقت بھی لاہور کی جو کام کر رہے ہیں وہ مطلب انڈر تھرٹی کام کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے کام پریشر بھی بہت زیادہ ہے کراچی کی بھی بہت بری حالت ہے کوئٹا کی پشاور کے اب یہ دو دن پہلے شاید چھے جیس سابان ہوئے تو دیکھیں اس میں دو ایک تو میری وہ ذاتی رہا ہے لیکن بھارت سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹی اسے پریویل کرنا تھا اور دوسری جو ایک غلطی ہوئی وہ یہ کہ اگر فوری طور پر سکسٹی ججز جہاں پر نہ سینکشن سپینک کا مسئلہ تھا ماظرہ سر میں صرف ایک سمپل سوال کر رہا ہوں کہ مجھے چھوڑیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا بہت سارے تذیہ نگاروں کو یہ لگ رہا ہے کہ جی سب چھوڑو یہ انہوں نے پی سی او پہ کیوں اتھلی یہ تو کبھی ججز ہی نہیں تھے مطلب یہ انتقامی کاروائی لگتی ہے سر آپ اس کو ڈنائے کرتے ہیں نہیں انتقامی کاروائی کو دیکھے نا اس کو صرف ایسے اس وقت جو ایک بنیاد بنی وہ یہ کہ یہ دیکھے نا پاکستان کی تاریخ میں یہ کام بھی تو پہلی مرتبہ ہوا کہ اس وقت سپریم کورٹ نے ایک حکم پاس کیا تھا اور وہ جو حکم پاس کیا تھا اور جس حیبان کو روکا گیا تھا کہ آپ نے وہ خلف نہیں لینا تو یہ انتقامی کاروائی نہیں لیکن یہ اس بات کی اس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کہ باوجود اس بات کے کہ سپریم کورٹ کا حکم موجود تھا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کے ذمہ کا حکم آیا کہ آپ نے اس کی وائلیشن میں کیا یہ اس وجہ سے یہ بنیاد تو اس کی یہی ہے اور باقی اب لوگوں کا یہ اختیار ہے کہ ابھی فیصلہ ہسٹری نے کرنا ہے لوگوں نے کرنا ہے وہ اس کو درست سمجھتے ہیں یہ غلط سمجھتے ہیں لیکن میجورٹی میرا خیال اس کو درست نہیں سمجھتی ہے صحیح ہمیں پاس ٹائم کم رہ گیا ہے تاریخ صاحب لہٰذا میں بڑے بڑے ایشیوز کی طرف آوں گا سر آپ کے خیال میں عدل اس وقت عدل کا جو محکمہ ہے سپریم کورٹ جو سپیریئر عدالت ہے اس کی جو پرائیورٹی کی سمت ہے وہ اس وقت درست ہے دیکھیں جہاں تک پرائیورٹی کی سمت ہے اس میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے اور میں نے اس سلسلے میں ایون جو لاہور میں جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا جو ایک سیمینار ہوا تھا اور مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا سو موٹو اور پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن کا میں نے وہاں پر آرٹیکل بھی پڑا تھا اور اس میں بہت سی تجاویز دی تھی ایک موٹی بات میں نے اس میں یہ کہی تھی کہ چونکہ اب جو ہے سپریم کورٹ جو ہے پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن میں بہت کام کر رہی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس میں آپ سپریم کورٹ کے رولز میں ایک چپٹر ایڈ کر دیں جس میں کم سے کم ایک کوئی کرائیٹیریا لیڈ ڈاؤن ہو جائے یہ پتا چل جائے کہ کس قسم کے معاملات میں سپریم کورٹ جو ہے وہ پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن کے زمرے میں یا سو موٹو میں جو ہے ایکشن لے گی تاکہ وقلا کو بھی پتا چلے عام آدمی کو بھی پتا چلے اور پھر کسی ایک جج کی ٹوٹل ڈسکریشن پر امنہ چھوڑ دیں کہ جب اس کی مرضی آئے گا تو وہ اس کسی کیس میں جو سو موٹو لے گا اور جب کوئی اور بڑا معاملہ آئے گا تو وہ اس کو اگنور کر دے گا اس میں اور بھی بہت سی باتیں تھی کہ یہ کام ضرور کیا جائے لیکن بنیادی طور پر کام وہ ہے جو کہ اٹھارہ ہزار کیسی سپریم کورٹ میں پیننگ ہے اس کی طرف تو وجہ دیا جائے اور اس میں کچھ اس قسم کی کام کیا جائے یا تو یہ کام ایک بینچ کرے یا ایک بجے کے بعد جو باقی سب کام نپٹا لیں تو اس کے بعد کرے یا اس میں کوئی ایک دن مقرد کر دے ساری صاحب آپ یہ اٹھارہ ہزار کیسی سر یہ اٹھارہ ہزار کیسی یا تو بڑے لوگوں کے ہیں یا بڑے اداروں کے ہیں وہ جو چودہ لاکھ کیسی ہائر کورٹ میں پھسے ہوئے ہیں وہ جو لاکھوں کیسی لوہر کورٹ میں پھسے ہوئے ہیں وہ جو ایک چارلز ڈیکنز کی کتاب تھی If I'm Not Wrong اور مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں اور ایک دوسرے کو عدالت لے جاتے لے جاتے اور آخر میں جیتا اگر کوئی تو وہ وکیل جیتے کیونکہ ان کی فیصیں اتنی ہو گئی تھیں کہ جس گھر کے اوپر ان کی بہنس تھی جس گھر کے اوپر ان کا کیس تھا اس گھر کو بیچ کے ان کی فیصیں ہی ادا کرنی پڑی جج اس وقت انصاف کا حال پاکستان میں اگر ایسا نہیں تو اس سے بتر ہے آپ کے خیال میں آپ کی موومنٹ جب چلائی گئی تھی تو اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے چلائی گئی تھی رہا سر 18000 ان سپریم کورٹ کے کیسز کے لیے تو نہیں نہیں دیکھیں نا میں تو آپ کو آپ نے کہا نا پرائیٹی کیا ہیں میں اس کے والے سے لیکن دیکھیں نا اس میں کوئی دور آئے نہیں جہاں تک نیشلی عدالتوں کا سسٹم ہے اس میں بے انتہا جو ہے وہ جو ہے امپرومنٹ کی گنجائش ہے اس میں ذمہ داری نہ صرف جوڈیشری کی ہے بلکہ سائملٹینیسلی جو حکومت ہے یا گورنمنٹ ان پاور ہے اس کی بھی ہے کیونکہ میں نے بہت سی جو پولٹیکل پارٹی سے ہیں ان سب کا جو منفیسٹو بے اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے ہر پارٹی نے اپنی منفیسٹو میں یہ کمیٹمنٹ کی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ووٹرز کے ساتھ کہ ہم اس ملک میں ایک عدل کا نظام لگائیں گے دور سٹیپ میں لوگوں کے انصاف فراہم کریں گے اور جلد سے جلد انصاف ہوگا تو چونکہ یہ کمیٹمنٹ گورنمنٹ کی بھی ہے تو پولٹیکل پارٹی کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی حکومت ہے یہ صرف آج کی حکومت کی بات نہیں ہے پرانی حکومتوں کا بھی یہ ہے کہ کسی کے منشور میں تو سارے کوئی لکھتے ہیں لیکن اصل میں کبھی کسی نے اس طرف کو توجہ نہیں دی سرحی اچھا جد صاحب آپ کی خیال میں یہ سیاسی جو لائرز فورم کے اندر سیاسی بیسس ہوتے ہیں کہ دی پیپلس پارٹی کے لائر ہیں یہ پی ایم ایل این کے لائر ہیں اس بیسس کے اوپر لائرز الیکشنز ہوتے ہیں بار الیکشنز ہوتے ہیں اس بیسس کے اوپر لائرز جو ہیں وہ ایک تقویت پاتے ہیں جس کے بعد وہ شاید ججز بنتے ہیں آپ کے خیال میں یہ درست ہے دیکھیں میں ایک چھوڑی سی بات ہوں جہاں تک جج بننے کی بات ہے آپ بھی جانتے ہیں بار روم میں آپ چلے جائیں بار روم میں ایک بات بڑی کلیر ہوتی ہے بار روم جو ہے نا ایک سیاست کا چھوٹا موٹا گڑ ہوتا ہے یا تو وہاں پر بہت سے وکیل جو ہے کسی نہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور اگر نہیں بھی ہوتا تو کسی نہ کسی وکیل کا کسی نہ کسی پارٹی سے ہمدردی ہوتی ہے اور یہ ہمدردیاں وقتن فقتن بدلتی رہتی ہے مثال کے طور پر اے این پی کی جو کل جو کچھ لوگ تھے وہ آج ان کے ساتھ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے بی بی شہید کے زمانے میں یا بھٹو صاحب کے زمانے میں لوگ تھے نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی وکیل کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے جتنی بری بات جج کا سیاسی پارٹی سے تعلق ہونا ہے نہیں دیکھیں نا میں یہ نہیں کہہ دیکھیں سیاسی پارٹی سے تعلق ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جج بننے کے بعد بھی اگر وہ جج نہیں رہتا اور اپنے آپ کو کسی پارٹی کا رکنی سمجھتا ہے یا اس سے قریب سمجھتا ہے تو وہ زیادتی کی بات ہے سعی تو جیسے صاحب آپ یہ جو گوئنگ فارورڈ آپ یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشٹ آرڈر اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں لیجسلیچر اور اگزیکیوٹیو کے ساتھ جو جوڈیشری کا ایک تقریباً تناؤ جس کو ڈیفیوز کیا پہلے جاجز نے اور پھر گلانی صاحب نے سر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بینیفیشل ہے دونوں اداروں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ اچھا بھی نکل آئے گا شاید یہ جو یہ ندی بہتی رہے گی اور ساری جو برائیاں ہیں وہ سائٹ پہ it'll wash up to the shore دیکھیں نا یہ تو اس طرح تو نہیں ہوگا اس طرح تو زیادہ معاملہ ہے لیکن دیکھیں نا آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں کراچی میں جو آج کل حالات ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اور ملک کے economy جس طریقے سے بری طرح سے effect کر رہی ہے ایسے میں صرف اتنی سے بات کرتا ہوں خوش قسمتی سے ہمارے پاس written constitution ہے سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے judgment دے کے کتنا space دیا اور یالینی صاحب نے دوسرے سپیچ کر کے بات بڑی سیدھی سی ہے جو آپ مو سے کہتے ہیں خدا کے لیے اس پر عمل کریں یہ آئین ہے اس آئین کو پڑھیں آئین کے تحت کام کریں قانون کے تحت کام کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور definitely لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملے گا چاہے دیر سے ملے جلدی ملے ملے گا ضرور لیکن اگر آپ صرف زبانی باتیں کرتی رہیں گے چاہے اے ہو یا بی ہو یا سی ہو تو پھر تو یہی حال چلتا رہے گا اور لوگوں کو شاید کچھ بھی نہیں ملے گا سر جس طرح نظریہ ضرورت کو کہا جاتا ہے کہ اس والے سپریم کورٹ نے دفن کر دیا اور وہ جو ایک ججمنٹ آئی تھی جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ تواتر سے شروع ہوا تھا مارشل لوہ اور مارشل حکمران اس کو اب شاید ختم کر دیا سر لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ بزاعت خود عدل کے حوالے سے ایک نظریہ ضرورت کے تحت کام کر رہے اور شاید صحیح کر رہے نہیں دیکھیں نا اس وقت تو نظریہ ضرورت ایس سچ تو مطلب بات نہیں بن رہی اس وقت نظریہ ضرورت کے اتقام نہیں کر رہا آپ جو آخری ججمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا سحیل صاحب یہ میں نہیں سمجھتا آپ یہ اس بات کا بھی تو اندازہ لگائیں کہ یہ جمعیرات کو یہ فیصلہ ہوا جمعیرات کو تو رات ساڑھے گیارہ پونے بارہ باری تر فون اس قسم کے آ رہے تھے مجھے خود ایک فون رسیب ہوا بلکہ لائیو کال بھی لے لی گئی شاید اس قسم کی بات مجھ سے کہی گئی کہ شاید صبح گیلانی صاحب جو ہے اپنا جو ہے پرائم منسٹر کو آفیس جو ہے وہ ڈیالا جیل میں لگائیں گے اور میں نے کہا خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو تو اگر وہ اس ججمنٹ کی وجہ سے جس کا آپ نے خود یہ ذکر بھی کیا ہے کوئی تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوا اور اس کے بعد گیلانی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ عدلیہ کو آئین اور قانون کی تشریح کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اگر جوڈیشنی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بنیادی طور پر ٹرانسفر پوسٹنگ انتظامیہ کا اختیار ہے لیکن جب اختیار ہے لیکن ساتھ جوڈیشن ریویو کی بات کی تو یہ تمام باتیں آئین اور قانون کے مطابق تو ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر عمل بھی کریں اور پرمنٹلی عمل کریں تو پھر تو معاملات ٹھیک رہیں گے لیکن اگر ویسٹڈ انٹریسٹ ہوں گے اور یا کوئی اور معاملات ہوں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا جی سعی اچھا تاریک مہمو صاحب ایک با بتائیے عام تاثر یہ ہے اور پیپلز پارٹی کے بارہا سارے کارکون آکے یہ فرماتے ہیں سارے لیڈرز آکے یہ فرما دیں کہ بھئی پی ایم ایل این کے بھی تو کیسز ہیں پی ایم ایل این تو اس وقت ایمیونٹی کے تحت بچی بھی نہیں ہے تو لہٰذا پی ایم ایل این کے کیسز کیوں سامنے نہیں آرہے سر آپ اس کی کوئی وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں چھوٹی سی بات ہے دیکھیں اگر پی ایم ایل این کے کیس ہیں جن کیسز کا حوالہ دیتے ہیں نا تو وہ کیسز کہاں ہوں گے یا تو وہ نیب کی عدالت میں ہونی چاہیے دیکھیں نا سپریم کورٹ کی بات تو نہیں ہو رہی تو بات یہ کہ اس وقت نیب کا عدارہ جو ہے وہ تو پیپنز پارٹی کی حکومت ہے اس وقت فیڈریشن میں ہی ہے تو اگر کرپشن کے ان کے خلاف کو معاملات ہیں جو کسی کے وجہ سے رکے ہوئے تو بنیادی طور پر تو پیپنز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کو کھولے اور ان کو کیسز چلائیں پروسیکوشن تو انہوں نے کرنا ہے اس میں جوڈیشری کہاں سے آگے اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر سپریم کورٹ میں پی ایم ایل این کا ایسا کو کیس ہے جیسے کہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں یا کہتے ہوگا اگر وہ اتنے وسوق سے بات کریں تو بھائی آپ سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دیں ہائی لائٹ کریں کہ جناب یہ کیس ہے اس کو فکس کیا جائے ایٹونی جنرل صاحب دیں دوسرے صاحب دیں تو دیکھیں کہنے کی بات اپنی جگہ اگر پرسکیوشن ہے تو وہ تو ہنڈر پرسن کی ذمہ داری ہے ہماری طرف سے کل کرنا ہے وہ ابھی سے شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ صرف اگر ہیں ضرور کریں سب سے پہلے ذمہ داری ان کی ہے اور اگر سپریم کورٹ میں تو وہاں پر درخواست دیں بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے پریکٹیکلی کام کر لیں صحیح جیسٹس صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہاں پرسکیوشن ہے یہاں پرسکیوشن ہے یہاں پرسکیوشن ہے یہاں پرسکیوشن ہے بیوز آپ دیکھ رہتے ہیں سیاست منائے آپ کو یہ شو اسے پچھلے شوز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فیس بک.کم سلاسیات پر آپ جا کے شوز دیکھ سکتے ہیں ان پر تبصرہ کر سکتے ہیں you can join the discussion thank you very much for watching